علماء الدین اس مسئلے میں کی قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے موچی بنانے یا گمبت بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ مضبوط بنانا اور گمبت بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطار پر کیوں گمبت بنائی گئی ہے کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا اگر کوئی ہیلہ بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے کیا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت نہیں اور یہ گمبت بنانے والے یہ بدتی شریفی تھے اور یہ ساتھویں صدی حجری اور چھٹی صدی کے آخیر میں یہ گمبت تعمیر ہوئی اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کو پر گرین کلر لگایا جس کو گمبت خدرہ کہا جاتا ہے تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بے شک دیا ہے اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لئے اس سے رکا گیا ہے رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ خبروں کے اوپر پختائے مارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ احرام ہے تو چھٹی صدی حجری کے اندر چھٹی صدی حجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا